باب ہے بابن فی قتل الاوزاغی چھپکلی کو مار دینا سپلک یہ بولتے ہیں اس کو چھپکلی بہرحال یہ ہے کہ اس کو مارنے کے بیان میں یہ باب ہے کیا اس کو مارنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے ساری تفصیلات اس باب میں آئے گی اور احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار دو سو باسٹھ حدیثنا احمد بن محمد بن حنبلین قال حدیثنا عبد الرزاقی قال حدیثنا معمر عنی زہریین عامر بن سعادین نبی قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوزاغی وسماہ فوائسقا عامر بن سعاد اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اسے نام دیا ہے چھوٹے فاسق کا فوائسق چھوٹے فاسق کو کہتے ہیں فاسق صرف وائسق اس کا اس میں تذغیر ہے تو بہرحال حضور علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اسے نام دیا ہے چھوٹے فاسق کام تو بہرحال اس کو سام عبرس بھی کہتے ہیں الگ الگ نام اس کے ذکر کیے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پر جو آگ جلائی گئی تھی تو جس آگ میں عبراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو وہ جو ہے اس پر پھوک مار رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے جو ہے اسے مارنے کا حکم دیا اور اسے چھوٹے فاسق کا نام دیا آپ نے کہ یہ چھوٹا فاسق ہے اگلی حدیث پاک نمبر 5263 اب فاسق یعنی بہت سارے اور بھی دیگر جانوروں کو بھی کہتے ہیں جو خامقہ نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں اگلی حدیث پاک نمبر 5263 حدثنا محمد بن سبای البزاز قال حدثنا اسماعیل بن زكريا عن سهیل عن نبي هريرة قال рассول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزاقة في اول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانیت فله كذا وكذا حسنة ادنى من الاولا ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة ادنى من الثانیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص پہلی ضرب میں یعنی پہلی ہی مار میں چھپکلی کو مار دے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اسے دوسری ضرب میں مارے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پہلی ہی مار میں چھپکلی کو مار دے تو اسے اتنا اتنا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اسے دوسری ضرب میں مار دے یعنی دو مرتبہ میں مارے تو اسے اتنا اتنا ثواب ملتا ہے یعنی پہلے سے کم ثواب ملتا ہے اور جو تیسری ضرب میں مار دے تیسری مرتبہ میں مارے تو اسے اتنا اتنا ثواب ملتا ہے یعنی یہ دو ضربوں میں بھی مارنے سے کم ہوتا ہے یعنی مطلب یعنی تیسری مرتبہ میں مارا تو ثواب اور کم ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ کے مقابلے میں اور دوسری مرتبہ میں مارا ہے تو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں ثواب کم ہو جاتا ہے اور اگر پہلی ہی مرتبہ میں مار دیا ہے تو ثواب جو ہے زیادہ ہوتا ہے تو جتنی جلدی اس کو مار دیتا ہے اس کا ثواب جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار دو سو چو سٹ حدثنا محمد بن سباہ البزاز وقالہ حدثنا اسماعیل بن زکریان سوحیل قال حدثنی اخی او اختیع نبی حریرہ تعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فی اول ضربت سبعین حسنتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ مارنے میں ستر نیکیہ ملتی ہے یعنی چھپکلی کو پہلی مرتبہ مارنے میں ستر نیکیہ ملتی ہے پہلی مرتبہ مارنے سے ستر نیکیہ ملتی ہے اگلا باب ہے بابن فی قتل ذری اب یہ روایت کا کچھ حصہ جو ہے اوپر ہے اور کچھ حصہ نیچے ہے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار دو سو پیسٹھ باب کا عنوان ہے بابن فی قتل ذری یعنی چیٹیوں کو مارنا چیٹوں کو مارنے کے بیان میں ہیں چیٹیوں کو مارنے کے بیان میں نیکیہ ملتی؟ یعنی چیٹی دوسری